اسلام علیکم آج ہم جیل سیفل ملوک کا ٹور کریں گے یہ جیل دس ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے اس کا آف روڈ راستہ ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے جسے ہم فور بائی فور کی گاڑیوں سے ہی تیہ کرتے ہیں ٹورزم کے کچھ مہینوں میں یہاں کا درجہ حیالت بارہ سے چوبیس سیلسیس کے درمیان رہتا ہے آپ یہاں گرمیوں میں بہت آسانی سیرو تفریقے لیے آ سکتے ہیں خزا سردی بہار اور گرمی کے جھیل کے خوبصورت مناظر اور ہمارے جیسے لوگ گرمیوں میں ہی جاتے ہیں میں ہوں ارسلان صدیقی اور آج آپ میرے ساتھ جھیل کی سیر کریں گے جھیل سیفل ملوک کے لیے ہمارا سفر ناران سے شروع ہوتا ہے جھیل ناران سے دس کلومیٹر کے آف روڈ راستے پہ ہے جو کسی کو سبحان اللہ کہنے پر اور کسی کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے میں اپنی فور بائی فور ایف جے فورٹی کے ساتھ جھیل کا سفر شروع کیا راستہ کچھ مشکل تھا لیکن وادی کے دلکش نظاروں نے یہ سفر بہت ہی آسان بنا دیا راستے میں ہم چشمے پر رکے اور ٹھنڈا پانی پیا اور کچھ یادیں بناتے ہوئے ہم دوبارہ منزل پر نکل گئے کچھ کٹھن راستے کے بعد جھیل قریب ہی تھی دوستو اب ہم جھیل سیفل ملوک پہنچ چکے ہیں سیدھے ہاتھ پر جھیل سیفل ملوک ہے یہ فور بائی فور کی پارکنگ ہے یہ جھیل کی فورڈ مارکٹ ہے ہم اس مارکٹ سے گزرتے ہوئے جھیل کی طرح اپنی گاڑی لے کر جائیں گے اور وہیں گاڑی کو پارک کریں گے ہم فور مارکٹ سے نکل گئے ہیں یہ راستہ آسو جھیل اور ملکہ پربت کی طرف جاتا ہے جھیل کی طرف ہتڑنے والا راستہ مزیدار ہے جھیل سیفل ملوک کا منظر بہت ہی دلکش ہے جھیل سے ہمیں ملکہ پربت کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں اور کلائم بھی کر سکتے ہیں جو ٹف ہے بہت سے کلائمبر ملکہ پربت پر جاتے بھی ہیں جو کہ آسان نہیں جھیل پر اپ جے کے بہن بھائی بھی ملے اپ جے فورٹی فائی این اپ جے فورٹی میرے بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے اور ان کی کلائمبنگ شروع ہو گئی یہ ہے میسٹر زیہا اور زیانوں اور ریہوں کا کلائمبنگ کمپیٹیشن پھر ہم نے کچھ فوٹوز لی واپسی پر کھوڑا ہماری کاڑی کے ساتھ ساتھ دور رہا دیا تو زیان فرغاتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ دے نا اے بابا میں نے کہا جی ہاں برلکل ٹھیک ہمارے ساتھ دے نا ہمارے ساتھ دے نا ہمارے ساتھ دے نا